آج کی ویڈیو میں آپ کو ایکٹریس سومیا سیٹھ کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سومیا سیٹھ ایک فارمر انڈین ٹیلی ویژن ایکٹریس ہے جنہوں نے نویہ نئی دھڑکن نئے سوال میں نویہ کا رول پلے کرنے کے بعد کافی زیادہ پاپیلارٹی گین کر لی تھی لیکن انہوں نے یو ایس بسنس مین سے شادی کرنے کے بعد انڈسٹری چھوڑ دی انڈیا چھوڑ دیا اور وہ یو ایس شفٹ ہو گئی دونوں کافی سمیں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد شادی کے خوبصورت بندن میں بندے تھے شادی کے بندے کے بعد ان کا بیٹا بھی ہو گیا لیکن پھر لائف میں کچھ پروبلمز آنے کے بعد دونوں نے ڈیوورس لے لی سومیا کچھ سمیں اپنے حضبن کے گھر ہی رہتی رہی اور پھر ان کی زندگی میں ایک نیا جیونس آتھی آ گیا انہوں نے دوسری دفعہ اپنی لائف کو ازمایا اور انہوں نے سیکنڈ ٹائم شبھم چورتیا سے شادی کر دی شادی کے بعد اب انہوں نے پہلی بار کھل کر اپنی فرسٹ میریج لائف کے بارے میں بات کی ہے اور بتایا ہے اور وہ اپنی پرگننسی کے بیچ میں سوسائٹ کرنے کا ٹرائے کر چکی ہیں جی ہاں نویا یعنی کے سومیا سیٹ نے اپنے فانس کے ساتھ یہ نیو شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ سوسائیڈل تھوٹس لے کر گزار رہی تھی اپنی زندگی اور وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہی تھی ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا وہاں پہ کوئی ان کو سمجھنے والا نہیں تھا اور وہ ہر سمیں اندر سے مر رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ لوگ دیستے تھے کہ وہ بہت خوش ہیں اور وہ اپنا ہمیشہ ہیپی فیس سب کو دکھاتی تھی لیکن اندر ہی اندر وہ کتنا مر رہی تھی کتنا وہ اپنی لائف کو ہیٹ کر رہی تھی یہ کوئی نہیں جاتا اور ان کا یہ کہنا ہے کسی وہ ہیٹ ہی نہیں کری تھی بلکہ انہوں نے ایک دفعہ سوسائٹ کرنے کی کوشش بھی کر لی تھی سومیا کا بتانا ہے کہ اگر آپ بھی لائف کے اس فیس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ایک فون آپ کے پاس ہوگا آپ اس فون کو اٹھائیں اپنے کسی بھی مدر فادر بہن بھائی فرنڈ کسی کو کال کریں اور اپنی تھوٹس شیئر کریں صرف تھوٹس ہی نہیں اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فون نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کیجئے کیونکہ جو آپ کے اندر ایک انسان ہے وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو کبھی کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سومیہ اب ایک ہیپی لی ماریڈ لائف گزار رہی ہے لیکن انہوں نے اس سے پہلے جتنی پرابلم فیس کی وہ سب انہوں نے اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آئیسی پرابلمز کوئی بھی اپنی لائف میں شیئر نہ کرے لیکن انہوں نے اس کے دروں جو اویرنس کریئٹ کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ہم ان کی اس اویرنس پر ان کو دعات دیتے ہیں آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولے گا